اسلام علیکم چی کیا حالیں کیسے ہیں آپ آج میں نے سوچا کیوں چھوٹا سا ایک ولوگ بنا جائے کیونکہ پچھلے جو میری بہت طبیت خرابتی تو اس میں سے ولوگ بھی بنا سکی لیکن ابھی ایک ولوگ ہے جو میرا پینڈنگ میں ہے انشاءاللہ وہ میں پوچل اپلوڈ کروں گی اور آپ کو سب دیکھیں تو بس ہم لوگ افتار کی تیاری کر رہے تھے ساتھی ساتھ خانہ میں جنا رہے تھے تاکہ سارے کام افتار میں افتار سے پہلے ہو جاتے تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے ایزیلی اپنا کئی آج جانا ہو سب ہو تو وہ آرام سے کر لیتا ہے تو بس اب میں بنا رہی تھی اسے میں پکوڑ لیاں یہ دائی بڑوں کی اور آج عشاء کی چھٹی تھی تو عشاء نے کوئی ڈش سوچی بھی تھی کہ انہوں نے وہ ڈش بنا نہیں ہے تو خیر وہ بھی اپنی پرپیرشن کر رہی تھی ساری ڈش کی تو میں یہ دائی بڑے بنا رہی تھی اور بس بھکوڑیاں جو ہے وہ اصل میں صحیح بانے میں بنتی ہیں ہاتھ سے ہی ان کے بنائے جائے تو زیادہ اچھ ہے تو یہاں ہماری ساری افتار کی تیاری بھی چل رہی تھی اور ہم لوگ سب باتیں بھی کر رہے تھے کیونکہ کافی دن ہو گئے ہم لوگوں نے ابھی تک شاپنگیں سٹارٹ نہیں کیے اور آج جو ہے رمضان کے بندر بار روزہ تھا ہم لوگ ہی باتیں کر رہے تھے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ نے رمضان کے بندر بار روزہ ہو گیا اور ہم لوگ نے شاپنگ ابھی سے صحیح سے سٹارٹ ہی نہیں کی تو خیر آپ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ساری چیزیں اور چلی لیکی کے ویسے تو لیڈیز میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کپڑے سٹرچ کروانے ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں تو ہمارا بھی یہ ہی ہے لیکن آپ کے تھوڑا سین نہ لگ ہے کہ پہلے تو ہم لوگ کچھ ریڈیپنٹ بھی ڈریس کے لیے کرتے تھے بہت اب کے ارادہ ہے کہ نئی ریڈیپنٹ نہیں ڈہیں گے ہم لوگ سٹرچ ہی کروا لیتے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ سارا ایت کے بعد بہت ساتھ ہماریاں دعوتیں ہوتی ہیں کیونکہ کوئی ایک ہفتے تک ہماریاں دعوتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں کبھی ایک سسٹر کیا تو کبھی بھائی کے گھر تو ابھی بھی یہ ہی ہے ابھی سے پتہ چل گیا ہے کہ ہماریاں دعوتیں جو ہیں کہ کونسی دن سے سٹارٹ ہونے والی ہیں تو بس یہ ہی شاپنگ انشاءاللہ بس اب سٹارٹ کرتے ہیں یا آج جائیں گے یا پھر کل جائیں گے جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ لازم شیئر کریں گے وہ ویڈیوز کہ ہم کہاں جاتے ہیں وہ کہاں سے چیزیں پرچیز کریں گے تو بس یہ ہے کہ اب یہاں میرے دعی بلے وہ آلموس ریڈی ہو چکے ہیں بس یہاں میرے دعی بلے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور بس اس کے بعد ہم باقی کی چیزیں کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتی رہے ہوں نہیں میں اس سے ویسے وائس آور کرنے میں یہ بہت اچھا فائدہ رہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی چیزیں جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی آپ ساتھ ہی ساتھ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے وائس میں بات بھی کر رہے ہیں تو میں ایکچلی میں بہت کمی وائس آور کرتی ہوں مباری بیٹی ہے کہ میری تبیت جو ہے ابھی آلماس سخام جو ہے آپ لوگوں پتہ ہے کہ بڑا لمبا ہی چلے جاتا ہے پھر آواز جو ہے وہ تھوڑی سخام بیسا ہے سی نہیں ہے پھر تو ابھی بھی تھوڑی آواز میری بھاری بھاری سی ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے وائس آور ہی کرتی ہوں یہاں عیشہ کی بھی ریسیپی وہ بنا رہی تھی وہ آلماس جو ہے فائنل پہ ہے بس ہی اس کے کٹنگز کریں گے اس کے رولز بنا کے اور پھر اس کے بعد کو فرائی کریں گے اور میں یہاں پہ فوڈ چارٹ وغیرہ بھی بناوں گی ہفتہ ساتھی ساتھ اور آپ لوگوں سے باتیں بھی کریں گے ویسے ماشاء اللہ تو اس بار رمضان جو ہے بہت اچھے گئے ہیں الحمدللہ اور الحمدللہ ابھی تک روزی بھی بہت اچھے جا رہے ہیں گرمیاں ہیں باہر لیکن اس طرح گرمی بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ تھنڈے بھی کہہ سکتے ہیں گرمی بھی کہہ سکتے ہیں لائک لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان بہت بہت اچھے اور ویسے رمضان ہر سال کی ہی میں کہوں گی کہ سب کی بہت اچھی جاتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ اتنا بابرکت والا مہینہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس مہینے میں ہر بندی ہر گھر میں اتنی خوشیاں عطا کرتا ہے کہ انسان عطا اس چیز کو دیکھے تو اس نعمت کا شکر عطا کرتے کرتے انسان تھک جائے لیکن وہ شکر عطا ہم خدا کر بھی نہ سکے کیونکہ یہ بار حقیقت ہے ہم اللہ تعالی کا جتنا شکر عطا کریں اتنا ہی کم ہے اور بس میں یہاں پہ چلے میری فروٹ چارٹ بھی بس میں کٹنگ ہو چکی تھی اور اب یہ شائن اس کو فرائی کر رہی تھی اور رفتار میں ٹائم بہت کم رہ گیا تھا ہم لوگ بہت جنلی بس لگے ہوئے تھے کیونکہ ایکشلی رفتار میں ہمیشہ پانچ منٹ پہلے آپ لوگ دستخان پہ ہونا چاہئے کیونکہ دستخان پہ بیٹھ کے ہمیں دعا مانگنی چاہئے اس وقت جو دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ بہترین وقت ہوتا ہے انسان کی ہر دعایں قبول ہوتی ہیں تو میں تو اپنا کام قطر کر کے جلدی سے آکے بیٹھ گئی تھی بس ہی شکی کچھ فرائی رہنے پاکی رہ گئی تھی وہ فرائی کر دی تھی تو بس اب یہاں یہ سب بھی ہو چکا تھا اور میں اپنے ولوگ کو بھی اب ساتھ دنگی پہ آئے ان شاء اللہ بہترین ملنگی تبتک لی لافظ